دیش کے جننایک اور پور پردان مدری اٹل بیاری باشپیئی اب ہم سب کے بیچ نہیں رہے ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے کے بعد سولہ اگست کی شام پانچ بچ کر پانچ منٹ پر ایمز میں ان کا نیدھن ہو گیا لیکن نیدھن کے پہلے دیش بھر میں ان کی سہت میں صدار کی کامنا کو لے کر ہون اور یگ کا دور جاری رہا ہندو وادی سنگٹھن سہیت اٹل بیاری باشپیئی کے چہیتوں نے جگہ جگہ پر ہون اور یگ تر کے ان کے سواست میں صدار ہونے کی کامنا کی اسی کرمہ شیو راشت سینہ کے سدسیوں نے بھی گورکپور استیت آر یہ سماج مندر میں دیش کے پور پردان مندری اٹل بیاری باشپیئی کے سواست ٹھیک ہونے کی کامنا کو لے کر ہون پارٹ کیا لیکن دور باغوش شام ہوتے ہوتے شریف باشپیئی دیش واسیوں کو چھوڑ کر چلے گئے گورکپور نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے شیو راشت سینہ کے پردیش ادیج برجیش کمار نے کہا ہم سبھی کے مارک درشک سری اٹل بیاری بات پہنی کو جل سے جل سواست کرے پہنے کی کامنا کو جل سے جل سے جل سواست کرے ہم سبھی کے بیچ پہنے کی دیشیں ہم شیفراش سینک آج یہ ہون پاٹھ شری اٹل ویاری باچبائی جی کے سوث ہونے کے لئے کر رہے ہیں جو کی بھارت سرکار کے پورو پردھان مندری رہ چکے ہیں اور ایک راجنیتی کے سب سے بڑے راجنیتہ بھی رہ چکے ہیں ان کی کامنا کے لئے ہم سبھی شیفراش سینک آج گورکپور میں ان کی سوث ہونے کی کامنا اشور سے کر رہے ہیں صبح ہم لوگوں نے جب سمچار دیکھا جا رہا تھا تو سوشنا اس پہ ملی کی اترپردیش کے بکھ مندری مہارات جی جو ہم سبھی کے مار درشت بھی ہیں وہ اپنا سارا کارکرم رد کر کے سیدھے لکھنو سے شری اٹل ویاری باچبائی جی کے سوست کے ٹھیک ہونے کے لئے وہ سیدھے ایمز کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور بھارت سینک آج پارٹی کے کافی دگجش نیتہ بھی سبھی کارکرم رد کر کے اٹل ویاری باچبائی جی کو دیکھنے کے لئے ایمز کے لئے روانہ ہو چکے ہیں انہی سب ان کو دیکھ کر ہم لوگوں نے ان سے اٹل ویاری باچبائی سے ہم لوگوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہے جس طرح سے ان کی چھوی آج پورے بھارت اور پورے بشویں بنی ہوئی ہے تو ان لوگوں سے بھی اٹل ویاری باچبائی سے ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے اور ہم لوگ ان کو اپنا گروہ بھی ایک روپ میں مانتے ہیں تو اپنے گروہ کے سوست ہونے کے لئے ہم سبھی سیمراش حسینک اور گوراکپور میں اور اتر پردیش کے انجلوں میں بھی یہ کارکرام آرمب کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اوہ سوست ہو کے ہم سبھی کے بیچ اوپس دیت ہو